موسیقی 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 ہی ہوئی ان کی تصاویر بھی دکھائی گئی دکھائی گئی یہ بتایا گیا کہ انہیں گرفتار نہیں کیا گیا آپ کیا کیا رسپونس ہے کہ بہتر گھنٹوں میں ملزمان کی نشان دہی تو ہوگی گرفتاری نہیں ہوئی کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو اس وقت غم اور غصہ ابھی آپ احتجاج میں بھی شامل تھی جو لاہور میں ہوا تھا اس سے کچھ ازالہ ہوا امیر دیکھیں مجھے بہت حیرت ہوئی پریس کانفرنس سن کے دیکھیں اچھی بات ہے ٹھیک ہے if people are working on it اس پہ کانونی کاروائی ہو رہی ہے کمیٹیز بن رہی ہے etc لیکن پریس کانفرنس جو میں دیکھ رہی تھی اس کے اندر ایک اتنا عجیب سا جیسے کہتے ہیں نا خود کو congratulate کرنے والا سب کا behavior تھا سارے حکومتی نمائندے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو pat on the back کر رہے ہیں بیر منموم یعنی اپنی jobs کرنے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ بھی کر دیا ہم نے یہ بھی کر دیا پھر شباز گل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں مبارک بات دیتا ہوں کہ پنجاب پولیس نے یہ کر دیا عثمان بزار صاحب نے یہ کر دیا سو یہ جو ایک رویہ ہے جس میں آپ کسی چیز کو اپنی ذمہ داری کے بجائے ایک احسان کی طرح سامنے رکھ رہے ہیں میرے خواہدین کے لیے بہت عجیب سا رویہ ہے جو حکومتی نمائندوں کی طرف سے سامنے آ رہا ہے سو that is my یہ میرا پہلا ریاکشن تو یہ ہے کہ میں یہ کہوں گی کہ ٹھیک ہے ایفرٹس ہو رہے ہیں اچھی بات ہے لیکن اس پر بار بار ایک دوسرے کو کنگراجلیٹ کرنے کی اور مبارک بات دینے کی کوئی بات نہیں ہے اور دوسری چیز جس سے مطلب ازاری کی اپنے بات نہیں ہے اسی نکتے پر میں چاہتی ہوں سلیم بخاری صاحب بھی اپنا جواب دے سلیم بخاری صاحب کیونکہ ظاہر قوامی رد عمل سامنے آیا ہے ایسا کیس تھا جس کے بارے میں بات کرنا بھی مشکل ہوتی ہے تین بچوں کی ماں جس طرح سے ہوا جو ہمیں فیلیرز نظر آئے تھے گووننس کے حوالے سے تو یہ پریس کانفرنس آپ بھی نایاب سے اتفاق کرتے ہیں کہ اس پریس کانفرنس کی شاید اپنے آپ کو کنگراجلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی مبارک بات دے رہے تھے احسان نہیں کرے یا یہ ضروری تھا عوامی رد عمل کو دیکھتے ہوئے بہت شکریہ آپ کا عمر کافی عرصے کے بعد آپ سے گفتگو ہو رہی ہے نایاب صاحبہ کی گفتگو جو ہے اس سے میں سو فیصد دگری کرتا ہوں بلکہ اس سے بھی زیادہ اگر کوئی گنجائش ہو تو میں اس اب تک بھی ان سے دگری کرتا ہوں اس لیے کہ اس پریس کانفرنس میں مجھے کوئی ایک لفظ آپ ایسا بتا دیجئے جو اس سے پہلے میڈیا کے اوپر آرنڈی چلنی سکا تھا جو ہم سب جانتے نہیں تھے یہ بلکل وہ سیلف گریٹنگ والا جو ایک اپیسوڈ آرنڈ کیا گیا تھا دو تین باتیں اس حوالے سے بہت ضروری ہیں میرے خیال سے جو کی جانی چاہیے وہ یہ ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے فیلیورز کے اوپر آہ جو ڈی پیو صاحب جو سی سی پیو صاحب تھے جنہوں نے ایک غیر انسانی قسم کا رویہ اختیار کیا اور جو بیان انہوں نے دیا اس کی ملک کے اندر تو ہوئی رہی ہے ملک پوری دنیا کے اندر اس کی کنڈم نیشن ہو رہی ہے لیکن وہ موصوف ابھی تک اپنے عدے پر برا جمان ہے آپ دیکھئے کہ ملک بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں کنڈم نیشنز ہو رہی ہیں لیکن اس سی پیو سی سی پی نہیں چھیڑ سکتا بکاوز وہ جو ہے ان کی سٹینٹھ یہاں پر آئی جی کے پاس بھی نہیں ہے نا چیف میسٹر کے پاس ہے ان کی سٹینٹھ ہے سم ویر ان بنی گالا تو ایسا تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس آدمی نے اتنی کیلسنس کا مظاہرہ کیا ہماری سب سے بڑا ڈیلیمہ ہمارا قومی یہ ہے کہ ہمیں تکلیف اس اس وقت تک محسوس نہیں ہوتی جب تک کچھ ہمارے بھائی بہن ماں باپ کے ساتھ نہ ہو جائے تو انسانیت کے ناتے جس قسم کا یہ خوفناک کیس تھا سانیہ جس کو میں کہوں گا اس کے اوپر جو ہماری پولیس کا ہنیشل ریسپونس تھا تین چار حوالوں سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اطلاع پولیس کو بروقت مل گئی تھی لیکن ریسپونس ٹائم جو ہے وہ انہوں نے اپنی مرضی کا لیا ہونا تو یہ چاہیے کہ جب اطلاع لا انفورس ایڈنسیز تک پہنچ جائیں تو دیمسٹ نوٹ ویسٹ ون سیکنڈ ٹھیک ہے نیاب آپ آپ کی آپ کا ایک اور نقطہ بھی اس حوالے سے تھا آپ کیا کہنا چاہیں گی کیونکہ اس میں جیسے میں نے کہا کہ گووننس کے فیلیرز اس میں یہ بھی اب بتایا جا رہا ہے کہ جو ون تھری زیرو موٹر وی پولیس کا جو ہیلپ لائن ہے اس کو پھر اکٹھا کر دیا گیا ہے دیگر جو پولیس کی ہیلپ لائن کے ساتھ تاکہ آئندہ ایسا واقعہ نہ ہو جی امیر دیکھیں یہ جو یہ جو واقعہ ہے یہ ہمارے لیے ایک آئیسولیٹڈ انسیڈنٹ نہیں ہے یہ ایک کیس ٹیڈی ہے ان روئیوں کے بارے میں جو ہماری پولیس کے اندر ہیں یہ روئیے جس کے اندر سب کہتے ہیں کہ یہ ہماری jurisdiction میں نہیں آتا آپ کی jurisdiction میں آتا ہے وہ روئیہ جس کے اندر response time ہمارا بہت slow ہوتا ہے governance کا وہ failure جس کے اندر جہاں پر proper انتظامات نہیں کیے آپ نے ایک جگہ کو کھول دیا وہ روئیہ جس کے اندر victim blaming اور victim shaming ہوئی یہ کیس ٹیڈی ہے ایک overall police reform کے لیے کہ you need to take a hard look کہ police کا کیا کردار ہے معاشرے میں کیا وہ خواتین کو اور اپنے citizens کو محفوظ رکھنے کے لیے ہے یا ان کے ساتھ عظام تراشی کرنے کے لیے ہے اور ccpo کے حوالے سیمبر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ it is too late now جتنی زیادہ خواتین کو جتنا دکھ ان کے ساتھ ہوا ہے اور یہ حکومت کے لیے ایک test already تو وہ fail ہو چکے ہیں obviously اس کا مطلب ہے کہ ان کو ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے کہ انسان جس نے ہمارے sentiments کو اتنا hurt کیا وہ ابھی بھی سیاسی مقاصد کے لیے یا جس مرضی مقصد کے لیے اس کو رکھ رہے ہیں یہ show cause notice دینا جواب دینے کا ان ان کو موقع چندیا چاہ رہے ہیں تین ڈیفرنٹ ٹی وی شوز پہ وہ گئے ہیں جہاں پر انہوں نے فون لائن بند کر دی جب ان کو یہ کہا گیا کہ آپ معافی مانگنا چاہیں گے معذرت کرنا چاہیں گے تین چار دفعہ انہوں نے وضاحت آرہی کی ہے تو اب کیا فائدہ ہے i mean اب ان کو اور ٹائم دینے کا مقصد کیا ہے اس چیز کے اندر i have absolutely no idea تو پہلا جو ہمارا مطالبہ ہے آج بھی تھا اعتجاج کے اندر وہ یہ تھا کہ ان کو موطل کیا چاہے ہیں ان کو موطل کرنے کے علاوہ اور حکومت کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے اگر وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ خواتین کے دکھ اور درد کے ساتھ sympathائز کرتے ہیں تو he has to go اور اس کے بعد ہمیں پولیس ریفارمز کے بھی بات کریں اچھا پولیس ریفارمز کے حوالے سے میں سلیم بخاری صاحب جب ساہی وال والا واقعہ بھی ہوا تھا اس وقت بھی وزیر عاظم عمران خان نے ٹویٹ کیا تھا اور جو لوہائی کی انترین سے ملاقات بھی کی تھی اس وقت بھی پولیس ریفارمز کا وعدہ کیا تھا دیکھیں ہم پر گزارش یہ ہے کہ پولیس ریفارمز کے حوالے سے اگر آپ فیکٹس پر جائیں تو جو آئی جی کے پی کے تھے درانی صاحب ان کو یہاں خاص طور سے بھیجا گیا تھا بھیجا گیا تھا پنجاب میں اور انہوں نے چند مہینوں کے اندر پولیس رولز جو ہے پولیس کے جو پوری فورس ہے اس کو اس کے ریفارمز کے لیے ریکمینڈیشنز دینی تھی ان کو اپنی صرف دو ہفتے لگائے یہاں سے بھگاتے ہوئے محصوب اپنی جان بجا کے استیفہ دے کے بھاگ گئے یہاں سے اس لیے کہ نہ اس وقت کے چیف میسٹر صاحب یہ چاہتے تھے کہ پولیس ریفارمز ہو نہ یہاں کا وڈیرہ چاہتا ہے اس کو اپنی مرضی کا ایس اچھو چاہیے اس کو اپنی مرضی کا ڈی ایس پی چاہیے تو پولیس ریفارمز کے بارے میں اس حکومت کی انٹینشنز کے بارے میں کسی اور کو شاید کوئی شبہ ہو مجد کوئی شبہ نہیں ہے کہ they don't want any reform in پولیس دیپارٹمنٹ نمبر ون چھے نایاب صاحبہ آپ کا آپ کے اس کے بارے میں کیا کہنا ہے کہ پولیس ریفارمز بار بار کہہ رہے ہیں وزیراعظم ران خان نے اقضار میں آنے سے پہلے بھی بہت وعدے کیے تھے خیبر پختونکوا کی مثال دی تھی اس کے بعد ہم نے دیکھا چھٹے آئی جی جو ہیں وہ بنجاب میں تائنات ہو چکے ہیں لاؤس نیل اینڈا کافن آپ کی نظر میں کہا تھا دیکھیں امبر دو تین چیزیں ہیں یہ تو میرے لیے تو ظاہر ہے تو ظاہر ہے ایک سماجی کارکن کی حصیت سے یہ اس سے بڑا میں نہیں سوچ سکتی کہ اگر کوئی ویک اپ کال ہے تو یہ تو اور جو ٹرانسفرز ہو رہے ہیں سارے ہی لاس نیل اینڈا کافن تھے مطلب یہ انٹینشن کلیر ہو چکی ہے کہ پولیس ریفارم کوئی انٹینشن نہیں تھی لیکن میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ جب ریفارم کی بات آتی ہے تو ٹھیک ہے پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس نہیں ہونی چاہیے ہیں سیاسی اپوائنٹمنٹس نہیں ہونی چاہیے ہیں سیاسی مفادات کے ساتھ لنک نہیں ہونا جی لیکن میرے لیے بطور ایک ویمنز رائٹس یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پچاس فیصد جو آپ کی آبادی خواتین کی اس کے لیے پولیس ریفارم کے اندر ان کے لیے کیا جگہ ہے یہ جو پولیس فوس ہے کیا اس کے اندر جنڈر جنڈر سینسٹائزیشن خواتین کے لیے پولیس سٹیشنز کو محفوظ بنانا اس طرح کے سی سی پیو عوضہ داروں کو ہٹانا ان کی بجائے ایسے ذمہ دار افسران کو لگانا جو خواتین کی پین کو سمجھتے ہیں جو ان کو وکٹم شیم نہیں کرتے جو ان کے ساتھ ان حساس معاملات میں ان کا ساتھ دیتے ہیں اور زیادہ فیمیل پولیس اہلکاروں کو یا پولیس کے اندر شامل کرنا یہ چیزیں میرے لیے امپورٹنٹ ہیں بکوز پچاس فیصد آپ کی آبادی ابھی تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو لاہور کے اندر ہوا ہے تو آپ امیجن کریں امور کے کہیں آپ کے کسی اور علاقے کے اندر کیا ہوتا ہوگا اس فاتون کے ساتھ جو کسی ریپ کے بعد یا ٹومیسٹک وائلنس کے بار اتنے ہوسٹائل اور اتنے غیر محفوظ پولیس ٹیشنز کے اندر جاتی ہوں گی تو پولیس ریفارمز کے اندر جو سے منشن ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک عام نکتہ ہی ہونا چاہیے کہ کہ خواہ تین کے لیے کیا ہو رہا ہے پچاس فیصد آبادی کے لیے پولیس ریفارمز کے اندر کیا جگہ ٹھیک ہے سلیم مخاری صاحب آپ لائن ڈروپ ہو گئی تھی آپ اپنی بات مکمل کر رہے تھے جی بیسر بھی آپ کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھئے یہ پولیس کا جو نظام اس وقت موجود ہے اس کو چینج کرنے کی کوئی سیریس انٹینشن مجھے نظر نہیں آتی ہے پنجاب کی جو لیڈرشپ کے لی جیے چیف منسٹر ہے اور جہاں تک عمران صاحب کے دعوے کا تعلق ہے اس کو دعوے کی حقیقت ہم سب کے سامنے بالکل واضح ہے ایک سو پچاس کے قریب انہوں نے دعوے کی تھے کنٹیننس پر کھڑے ہو کے پرائیم سٹر بننے کے بعد مختلف شاروں میں جلسوں میں ان میں سے ہر ایک کے اوپر ایک ادار یوٹن کھڑا ہوا ہے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں لہٰذا یہ تبقہ کرنا کہ وہ کسی ایک سیریس وعدے کو سیریسلی پورا کرنا چاہیں گے مجھے اس کی ابھی تک کوئی نہ انٹینشنز دکھائی دیتی ہیں نہ مجھے وہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جہاں تک پولیس کا تعلق ہے پنجاب میں یہ پولیس کا نظام سوٹ کرتا ہے جو انگریز نے بنایا تھا to control the people to to gag everything وہی نظام ہر ایک کو سوٹ کرتا ہے چاہے وہ ایم این اے ہے چاہے وہ ایم پی ہے اسے اپنی مرضی کا ایس ایچو چاہیے اسے اپنی مرضی کا ڈی ایس پی چاہیے اب تو یہاں تک ہونے لگا ہے کہ ایس ایچو چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو چاہے یہ سب کو سوٹ کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ آج تک اسی سالہ پرانا جو سسٹم ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوئی سیریز کوشش نہیں ہوئی ماضی میں مٹھا کمیشن بنا تھا ایک ان کا بھی یہی حال ہوا اس کے بعد تین کمیشن اور بنے ان کا بھی یہی حال ہوا اب آخری کوشش یہ تھی کہ وہ درانی صاحب جو ہے ان کے ذریعے اس یعنی متروک شدہ سسٹم کو تھوڑا اپ ڈیٹ کیا جائے اس کو بھی یہاں سے بھگا دیا تو میں تو نہیں سمجھتا کہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے پولیس رفارمز کی کوئی سیریز اٹیمٹ ہونے جا رہی ہے آج بھی آپ نے دیکھا کہ کوئی آدمی اس کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں سلیم بخاری صاحب سلیم بخاری صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ سی سی پیو لہور کیونکہ آج چلے جو رد عمل آ رہا ہے جو جس غصے کا اظہار ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اعتجاج دو دن سے ہو رہے ہیں کہ سی سی پیو سی سی پیو کو ہٹایا جائے کیا ان کو ابھی بھی سیاسی تحفظ حاصل حاصل ہے کم سے کم اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک آگے پیش رافت ہوئی ہے نا کہ شو کاؤز نوٹس دے دیا ہے absolutely ان کو مکمل طور پر سیاسی تحفظ حاصل ہے I will not mince my word I will go beyond کہ ان کو ساری سپورٹ بنی گالا سے ہے ورنہ اس ٹریک ریکارڈ کا آدمی اس اہم عدے کے قابل نہیں ہے انسار باسی کی رپورٹ آپ کے سامنے ہیں پولیس کے ریمارکس پولیس کی اے سی آرز وہ سب کچھ موجود ہیں ایز اے ریکارڈ پھر اس کو جس مقصد کے لیے لائے گیا ہے ایک تو الیگیشن ہے جو پی ایم الین یا دوسری اپوزیشن پارٹیز دے رہی ہیں لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اور سی سی پیو ہوتا جتنا کچھ پچھلے چار دن میں ہو چکا ہے اب تک اس کا سسپینشن بھی ہو گئی ہوتی اب تک اس کے خلاف انکواری بھی انیشیٹ ہو گئی ہوتی لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے دفاع کے لیے مرزا شہزاد اکبر صاحب تشریف لائے اسلام آباد سے یہ تو اب بدلے ہیں وہ جب انہوں نے دیکھا کہ پبلک ریکشن بہت سٹرونگ ہے ادروائیس تو وہ ان کو ڈیفینڈ کرنے آئے تھا اور انہوں نے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کو ڈیفینڈ کیا بھی یہ روئیے جب ہوں گے تو پھر آپ خود ہی سوچ لیجیے کہ کیا ہوگا ہمارے سامنے ریکارڈ موجود ہے لیکن تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو اپوزیشن اپوزیشن کا دعویٰ ہے اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ یہ ان کے ان کے خلاف ان کی گرفتاریوں کے لیے انٹی ٹیررزم کے مقدمات درج کرنے کے لیے ان کو لائے گیا ہے اس میں کچھ صداقت ہے ایک بات اور بھی کہتے ہیں وہ اور وہ یہ ہے کہ یہ لوکل بڈی کے الیکشن چونکہ اب ہونے والے ہیں لہذا وہ جتوانے کے لیے بھی وہ یہاں آئے ہیں وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ مسلم لیگ نون کا گھر سمجھا جاتا ہے پنجاب کو اور خاص طور سے لاہور کو اس کو توڑنے کے لیے بھی ہوئے ہیں میں اس وقت اس سے concern نہیں ہوں کہ ان کے political conditions کیا ہیں یا political parties کا point of view کیا ہے میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا شخص جو ایک عورت کو جو trauma میں ہے اس کی مدد کرنے کی بجائے اس کو یہ کہے کہ تم نکلی کیوں تھی this attitude is not acceptable in the first place by any means no matter he is ccpo from banigala or he is so but somebody from anywhere my concern is کہ ہر شہری کو تحفظ دینا policing کی basic fundamental responsibility ہے اس کو وہ deliver نہ کریں تو معذرت کریں مافی مانگیں یہ نہیں کہ victim جو ہے اس کے اندر آپ finding fault شروع کر دیں یہ رویہ ترک کرنا ہوگا اس police کو ورنہ policing کا نظام تو اللہ کے فضل زندہ ہونی ہے ٹھیک ہے نیاب یہاں میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ملزمان فیلحال تو گرفتار نہیں ہوئے ان کا ایک criminal track record بھی ہے جس میں assault بھی نظر آ رہا ہے جس میں ڈکیٹی کی واردات بھی نظر آ رہی ہیں کیا اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ جیسے یہ motorway کا جو یہ لہور اور سیال کوٹ کا جو ایک حصہ تھا سڑک کا وہاں تو security نہیں تھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جو help line تھی وہ کام نہیں ہوئی کتے کتے وقت لگا تھا پولیس کو پہنچنے میں اور اس وقت تک تو وعدات ہو چکی تھی تو آگے اب یہ کیونکہ بحث چل رہی ہے آگے prosecution کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے کیا کرنا چاہیے خاص طور پر اگر ان مجرموں کے خلاف جو already جو sexual crimes اس میں ملوث ہیں یا ان کو prosecute ہو چکے ہیں جی اب پہ دیکھیں اس پہ ہمارا موقف اور جو خواتین کے حقوق کے لئے جتنی بھی تنظیم ہے ان کا موقف ہمیشہ سے بہت clear رہا ہے کہ ہم believe کرتے ہیں certainty of punishment یہ جو سزا کی سختی ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں یہ میرے لیے تو personally even though میں دکھ اور درد ساری خواتین کا سمجھتی ہوں میں ان کے ساتھ sympathize کرتی ہوں personally میرے لیے یہ ایک secondary چیز ہے primary چیز یہ ہے کہ اس طرح اس طرح کے جو ملزمان ہیں اس طرح کے جو درندے ہیں اور جن کا ایک past track record بھی ہے اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر وہ اس چیز کو escape کر رہے ہیں تو that means کہ ہمیں اپنے justice system law enforcement policing ہر چیز کے اوپر ہمیں دوبارہ سے ایک بہت غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایسے لوگ ان کو سزا ملتی کیوں نہیں تو اس طفعہ focus اس چیز پہ ہو کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ جو بھی کہ ان کو publicly hanged کیا جائے یا وہ جو بھی ڈسکوس آ رہا ہے میرے لیے زیادہ important یہ چیز ہے کہ یہ repeat offender ایسے لوگ اور پھر ایک ایسی belt یعنی کہ میں نے multiple multiple بیانات کے اندر یہ سنا ہے پولیس افسران پولیس کے نمائندوں سے کہ جی ہم نون بیلٹ ہے جہاں پر criminal activity ہوتی ہے نون بیلٹ ہے یہ نون ایریا ہے جہاں پر criminal activity ہوتی ہے وہ اس ایریا کے اوپر آپ نے جو ہے وہ پولیس کو تو وہاں پر نہیں تینات کیا وہاں مطلب وہاں پر ہلپ لائنس کام نہیں کر رہی when you know تو یہ ایک administrative failure police failure governance failure اور بالکل جہاں پاک کریے کہ لیگل system کے اندر بھی ہمیں سوچنا ہے کہ prosecution جو ہے اور جو certainty of punishment ہے کہ سزا ہر اس طرح کے مجرم کو اس کو کیسے guarantee کیا جائے میں میں آپ کو یہاں روکتی ہوں کہ میں بس وقت تھوڑا رہ گیا ہے بھٹی صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا آج جب پریس کانفرنس ہوئی بہتر گھنٹوں میں جو ملزمان ہیں ان کی نشان دہی ہوئی گرفتاری ابھی تک کوئی نہیں ہوئی کیا کہیں گے آپ آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت غم و غصہ اس کا کچھ ازال ہوا ہے سی سی پیو کے حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انہیں شوک آز نوٹس سرف کیا جا رہا ہے ساتھ دن میں وہ جواب دیں اور پھر قانونی کاروائی ہوگی دیکھئے پہلی بات تو سی سی پیو کی انہوں نے غلط بات کی شرمناک بات ہے اور ایزے پولیس افسر بلکل ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی جو باتیں کی وہ میرے بھی concern ہیں میں وہ بات کر سکتا ہوں کہ جب میری بہین میری بیٹی میری جب گھر سے نکلتی ہے تو پیٹرول تو رات کو کے لے کیوں نکلی پیٹرول کیوں نہیں چیک کیا گھر کا کیوں نہیں یہ ساری چیزیں میں کرتا ہوں میں اس بیس کو بائی نہیں کرتا اور دوسری بات یہ لیکن میں اس حق میں نہیں ہوں کہ ان کو اس پر اٹایا جائے بلکل بھی نہیں اس حق میں میں یہ بلکل بھی نہیں یہ آپ اس کا مطلب ہے کسی دن میں غلط statement دے دوں مجھے نہیں مجھے ایک سی سی پیو ہے لہور کے ذمہ دار افسر ہے بات کرنے دیں گی تو مربانی ہوگی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس حق میں نہیں ہوں کل کو میں ذمہ دار ہوں ایک فارکزمپل میں ایک بڑا پڑا لکھ آدمی ہوں میں تجزیہ کار ہوں میں ادھر آکے غلط بات کر دیں تو مجھے ہٹا دیں گے آج ایک سیاستدان نے کہا ہے کہ وہ بھونکتا ہے ہٹا دیں گے سیاست سے اسے پرسویک نے اسی سیاست بلاول بھٹو صاحب نے اسمبلی میں کہا تھا بغیرت ہے ہٹا دیں گے اسے سیاست سے اس کے بعد صاحبہ کہا تھا عمران خان نے ہٹا دیں گے سیاست سے اسے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو جو پلیس آفیسر انارکی نہ پھیلائیں اور یہ انتشار بھٹی صاحب بھٹی صاحب میں اس پر وضاحت کا آپ سے چاہتی ہوں کیونکہ ایک پلیس آفیسر ہیں جو ایک انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں ریپ کینگ ریپ کا کیس جس میں وہ خاتون کو ذمہ دار ٹھہرارے ہیں ان سے سوال پوچھ رہے ہیں بجائے یہ بتانے کے کہ ناکامی کیا ہوئی اور پھر اب آگے اس پہ کیا قدم اٹھائے جائیں گے پہلی بات تو یہ پلیس اس کو نہ کریں وہ انویسٹیگیٹ نہیں کر رہے تھے وہ یہ یہ ابھی پہلی ابھی میں آپ کو ساری بات بتا دوں پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے جب بات پولیس آئیز ہے پولیس وہ ماظر بھی نہیں کر رہے اپنی بات پہ بھی خائم ہے معافی مانگنی چاہیے شرمناک بات ہے تین بار ان سے پوچھا وہ تو معافی مانگنی نہیں گئے لیکن جتنے سانے کنسرن ہیں مجھے جتنے بھی فون آئے ہیں سب نے کہا ہے کہ وہ جو میری ماں میری بہین میری بیٹی جس کا میں اب نہیں کہتا کہ اس کی عزت لٹی ہے وہ درندے جو تھے وہ ان کی عزت لٹی ہے وہ قابل عزت خاتون ہے کیوں اکیلی گئیں کیوں پیٹرول نہیں چیک کیا کیوں اس رستے سے گئیں یہ سارے ہر بندے نے مجھ سے سوال کیا میرے دل میں سوال ہے میں اپنی میری بارہ سال کی بیٹی ہے آپ سی سی پیو لہور نہیں ہیں بھٹی صاحب ہاں نہیں ہوں نا تو میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں آپ نے میری بات نہیں سنی میں کہہ رہا ہوں کہ ایزے پولیس افسر ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی اس کے علاوہ کوئی اور بات تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ وکٹم بلیمگ ہے آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ کا اظہار کرتا ہے جس خاتون کے ساتھ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں اس پہ ذمہ داری ٹھہرائی جاتی ہے آپ ایک طرف پوری بحث جل رہی ہے سر عام فانسی نہ لٹکا نہ کیوں نہ لٹکا نہ انسان ہیں انسانی حقوق ہیں دوسری طرف وہ سی سی پیو نے ایک بات کی اس کو لٹکا دو ہٹا دو تباہ کر دو وہ خدا کے لیے یہ درندی ہیں یہ ریپ جو ہوا ہے اس خاتون کا نہیں ہوا اس نظام انصاف کا ریپ ہوا ہے اس پولیس کلچر کا ریپ ہوا ہے ہمارے پورے نظام کا ریپ ہوا ہے اور دوسری بات ہم نے لینی ہے بریک بہت بہت شکریہ بھٹی صاحب نیاب جہان صاحبہ اور سلیم بخاری صاحب پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لہور موٹر میں پہ جو افسوس کا واقعہ ہوا تھا ایک ماں کو اس کے بچیوں کے سامنے گینگ ریپ کیا گیا تھا اس کے خلاف دو دن سے ملک بھر میں اعتجاج چل رہے ہیں مختلف گروپز کر رہی ہیں چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہو چاہے وہ سیول سوسائیٹی گروپز ہو یا یہاں ہم دیکھ رہے ہیں اسلامات میں بھی آج اس کا اعتجاج کا مطالبات تو کہی ہیں ان میں سے اول تو یہ ہے کہ سی سی پیو لہور عمر شید کو ہٹایا جائے ان کو معذرت کرنی چاہیے ہم مدید شرکہ سے پوچھیں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ حکومت کیا کرے تو حکومت کا رٹے عمل ہے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ مناسب تھا یا نہیں اسلام علیکم آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس اعتجاج کا مقصد کیا حکومت کو کیا پیغام دینا جاتی ہے جی بس یہی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ عورت کی جو بھی موومنٹ ہے انکلوڈنگ دس پروٹیسٹ اس میں یہی ہے کہ سب سے پہلے عورت کو انسان مانا جائے انسان کی طرح جس طرح حقوق ہے جس طرح مرد کے اس طرح عورت کے بھی ہیں کوئی بھی عورت کہیں بھی بے شک اس نے جو لواس پہنا ہو جس وقت وہ گھر سے نکلے اس کو ریپ کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے اور اس پر سٹرانگ رولز بنائے اور لاز بنائے تاکہ ریپس اکاؤنٹر پر تہرائے جائیں آپ اپنی بیگم کے ساتھ آئے میں اس اعتجاج پر سپورٹ ان کو کر رہے ہیں آپ کیا کہیں گے کہ اس وقت آپ کو امید ہے کہ جو ملزمان ہے ان کو پکڑا جائے گا کیا کنوکشن ہوگی کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ریپ کنوکشن جائے بہت کم ہوتے ہیں میں بلکل اپنے گھر کی اپنے ملکی خواباتین کے ساتھ ہوں کیونکہ مجھے ان کی سیفٹی اور ان کی موبلیٹی کی بہت فکر ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ تمام وہ اسائشیں انجوائی کریں جو ایک مرد انجوائی کرتا ہے اس ملک میں without having any problem of immobility and security and safety Thank you اتنے احتجاج ہوتے ہیں ہم بار بار احتجاج کرتے ہیں اس احتجاج کا پھر مقصد ہم کیا سمجھیں کہ ہم وہی دوبارہ باتیں دورائی جاتی ہیں دیکھیں امبر یہ ہر دور میں کرتے رہے ہیں ہم اور ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ آج جو ہم سب نکلے including لڑکے اور مرد یہ ایک سوچ کے خلاف جنگ ہے وہ سوچ جو کہ ایک عورت کو انسان نہیں سمجھتی بلکہ ایک عبجیکٹ سمجھتی ہے ہم یہ تو کہتے ہیں یہ کسی کی بہن ہے کسی کی بیٹی ہے کیا وہ انسان بھی ہے کہ نہیں یہ آج کا جو یہ سب کچھ ہے جو سی پی سی سی پی او صاحب کے الفاظ ہیں یہ اس کو کنڈیم کرنے کے لیے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے وزراء ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نامناسبات تھی لیکن اتنی بھی بڑی بات نہیں تھی جتنی بنائی جاری ہے یہ پھر آپ اگر گفمنٹ یا سٹیٹ مینز بزنس اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اس کے خلاف ہیں یا ہم عورتوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں پھر وہ اس سٹیٹمنٹ کو کنڈیم کریں اور ان کو ہٹائیں کیونکہ یہ ایک یونیفورم اور سٹیٹ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں لیکن عصد عمر صاحب کا تو کہنا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی غیر قانونی بات نہیں کی عمبر دیکھیں یہ بدقسمتی سے ایک ایک شخص اس کے ساتھ ساتھ میں شیری مزاری کی تعریف کروں گی میں فواد چودری کی تعریف کروں گی میں اس لیے کہہ رہی ہوں یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے اور آئی ہوب یہ اپنے پولٹیکل اور عوضوں کی ٹوپی اتار کے تو ایک انسانیت کا لینس پین کے اس کو دیکھیں ٹھیک ہے تائیلہ صاحبہ آپ اس پہ کیا کہیں گی کیونکہ بہت بات خود چکی ہے لیکن آج کا جو احتجاج اسلامت میں بھی ہو رہا ہے لہوہ میں بھی ہو رہا ہے کراچی میں بھی ہو رہا ہے کیا سمجھتے ہیں کیا سی سی پیو کو ہٹانے سے تحقیقات آزادہ نہ ہو سکتی ہیں یا کچھ فرق پڑ سکتا ہے سی سی پیو کو ہٹانے سے ایک بہت مضبوط پیغام جائے گا اس کیسکور سے ہٹ کر ہم اب سی سی پیو کے ایک بےہودہ ویشیانہ بہت ہی باربرک بیان کی طرف ساری دنیا کی توجہ ہٹ گئی ہے اور میں اس پہ بہت ناراض ہوں اچھا اس پہ اس کے بیان پہ ناراض نہیں ہو جس طرح خوبصورتی سے توجہ ہٹ آئی گئی ہے سب کی توجہ اب ادھر چلی گئی ہے ایوریو لک ایک می میں نے بھی یہی اٹھا کے رکھا تو میری بھی توجہ ہٹ ہٹانا چاہ رہا ہے بعض لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں ہمیں اہل کاروں پہ تو ہم نے سامر صاحبہ اسی بات کیا اور لوگوں سے بھی یہاں پوچھیں گے لیکن بعض لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اصل مسئلہ دوسرا پروسیکیوشن کا ہے جو سارا طریقہ کار ہے کنوکشن کا ہے تو کیا ہم نے غلط چیز پر توجہ اس وقت ہم دے رہے ہیں یہاں پر میں سمجھتی ہوں کہ بہت آسان ہے اگر ڈی اے نے ٹیسٹنگ صحیح طریقے سے کی جائے اور اگر صحیح اس کیس کو انویسٹیگیٹ اور پروسیکیوٹ کیا جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ مس کیریج آف جسٹس کیوں ہو ایک ابھی خبر آ رہی ہے کہ بہاول نگر میں ایک شخصہ جس کا ڈی اے نی ٹیسٹ کنفرم ہوا ہے کہ میچ کر رہا ہے وہ پہلے بھی ڈی پیسٹ رہا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے اس وقت بار بار اس بات کو انشور کریں اور پکا کریں اور پوری طریقہ تفتیش کریں ورنہ کچھ نہیں ہونے کا بہت بہت شکریہ آپ اپنے پوسٹر کے بارے میں بتا سکتے ہیں کیونکہ ایک سر یہی کہا جاتا ہے کہ لڑکے جو ہیں وہ تو کرتے ہیں چھر خانی کرتے ہیں مگر آپ نے کہا ہے کہ لڑکوں کو اکاؤنٹو پر ٹھہرانا چاہیے اس کا مقصد آپ بتا سکتے ہیں جس طرح ہماری سوسائیٹیز ہیں اسپیشلی سوسائیٹیز اور پاکستانی سوسائیٹیز وہاں پہ رائٹ پرم دیر اپ برنگنگ تل دیر اکیڈیمیا اور پروفیشنل سپیسیز میں ہمیشہ ان کو مرد ہونے کا ہی ایک ایج دیا جاتا ہے اور اس طرح سے ہم حراسمنٹ کو اور ایوانچلی ریپ کو اور اس کا کلچر کو نورمالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں سو اٹھائی ٹائم it has been happening across the board in all the south asian context اور پاکستان میں جس طرح سے یہ ریپ انسدنس انکریز ہو رہے ہیں so it's high time they should be held responsible irrespective of gender I think the institutions of social control یہ جو بھی یہاں پہ تتائینات آپ نے کیے یہ پولیس یہ موڑی پولیس and all of that یہ لوگ اس وقت کہاں پہ تھے یہاں پہ ضرورت تھی so I think each and every man be it culprate the main culprates to the men in academia in discourses in politics institutions of institution control they should be held بہت بہت شکریہ جو سی سی پیو کا بیان تھا اس پہ مضمت ہوئی ہے اس پہ کوئی شک نہیں ہے لیکن بعض ایسے اہلکار ہیں جس میں شہداد اکپر ہو گئے اس میں حسد امر ہو گئے جو ان کو اتنا اہمیت نہیں دے رہے اس بیان کو جتنی دینی چاہیے اس سے کیا پیغام جاتا ہے I think یہ تو تراجیڈی ہے اس ملکی اور جنرلی I think ایک صرف ایک بندے کی بات میں یہ پورا مائنسیٹ ایک ہے جس میں بھی جو بڑے بڑے ہمارے جو لیڈر سے چاہے وہ اسد امر ہو چاہے وہ شہداد اکتر ہو ان کیسے میں کنڈیم نہیں کیا and this is why جو عورتیں جو بچیاں جو بچے جو ہر روز ریپ ہوتے ہیں جو ہر روز عبیوز ہوتے ہیں وہ سامنے نہیں آتے ہیں because of these police officers because of these men because of this mindset بیسکلی تو بہت ہی ایک دیندرس یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جو برسی ہو جائے ریاست اس کے نئی زمدار ہے آپ لوگ خود اپنے زمدار بیسکلی ہیں تو بہت ایک غلط اور بہت ایک دیندرس پیغام دیا جا رہا ہے تو کیا عزالہ یہی ہے کہ سی سی پیو کو سی سی پیو کو ہٹایا جائے لیکن سی سی پیو کو بچے ہٹانا چاہیے لیکن وہ اس کا سلوشن نہیں ہے جو ہمارے جو بھی ہمارا پورا جو ایک جو پریٹیکل سسٹم جو ہے اس کو ایک ہوگر ہول چاہیے ٹریننگ چاہیے سنتیٹائز کرنا چاہیے جو کو سی سی پیو ایک آدمی ہے یہ پورا مائنڈ سیٹ جو ہے یہ بہت دنجنل لوگوں کے دردہ آپ کس کس کو اٹھائیں گے اس کو ہٹا نہیں بے سک پر ایک پورا جو سسٹم جو ہمارا جو فراب ہے اس کو آخری بہت بڑا واقعہ ہوا خاتون کے ساتھ لہور میں اس اعتجاد سے آپ کیا حاصل کرنا جا رہی ہے میں ایک صرف از اوومن از اگرڈ ایک رائی چاہتی ہوں کہ مجھے بھی ہوئی عزاز میں اپنے آپ کو کمپیر نہیں کر دی ایڈونٹ وانٹ ایڈی ایڈونٹ وانٹ ایڈی ایڈونٹ وانٹ ایڈی ایڈونٹ وانٹ ایڈی میں نہیں کہہ رہی کہ میں کورت ہوں میں لڑکی ہوں مجھے بھی وہی فریڈم چاہیے میں جب باہر نکلوں تو میں سیف فیل کروں میں حراس نہ ہوں مجھے کوئی بوری نظر سے نہ دیکھیں میں وہی فریڈم ریزرف کرتی ہوں جو ایک لڑکا کرتا ہے ایڈونٹ آس تا گورمنٹ تیریٹ می آز اگرل آس تیریٹ می آز ایڈی آس تیریٹ می آز ایڈی آس تیریٹ می آز نورمل ہیومن بینگ میں کیا عزت نہیں ہوں میں ایک عورت نہیں ہوں میں ایک انسان ہی پہلے مجھے ہیومن والے رائیز تھے اس کے بعد اس کے بعد اب مجھے عورت والے رائیز جو سی سیو پیو لوہر عمر شیخ کے جو بیان تھا اس سے آپ کو از او ورمن کیا محسوس ہوا بات ہوئی ہے جب اوپر لیڈرز بیٹھے ہوئے ہوں گے ایسے جب آپ کو جس بندے کو اپنے پوائنٹ کی ہے جب وہی عورت کے بارے میں ایسے ریمارکس دے گا کہ وہ رات کے بارہ بجے نکلی کیوں ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ کیوں گئی ہے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتا ہے یہ پیٹریارکی it's so deep rooted within our blood it's so deep rooted کہ آپ کوئی بات ہی نہیں کر سکتے بکر زمین کی سوچ یہ ابھی تک اتنی چھوٹی ہے کہ وہ گھر سے کیوں دیر سے نکلی وہ اپنے بچوں کے ساتھ کیوں نکلی اس کا ریوٹ ہی غلطہ جب اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کی سوچ ہی اتنی سکھ ہوگی تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے کہ میرے بھائی میرے فادر اور میرے ریلیٹیوز اس پہ آرکھ کریں گے I only need a request عمران خان کہ وہ یا تو اوپر عورتوں کو بٹھائے یا تو ایسے مردوں کو بٹھائے who are still standing for our rise آپ نے لوگوں کی ایسے بٹھائیں جن کو ہماری ریسپیکٹ ہی نہیں ہے وہ ہمیں دیکھتے گنڈی نظر سے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے کہ پورا ملک ٹھیک ہوگا کیا آپ حکومت کے رد عمل سے مایوس ہوئی ہیں میں بہت مایوس ہوئی ہوئی ہوں it's been two days آپ نے بھی تک arrest نہیں کی ہے you are still working on it but آپ کے بعد ابھی تک یہی کل opposition party ہوتی تو عمران خان would have made I was a great supporter of عمران خان I supported him but this is completely ridiculous ہر روز ریپ case ہوتا ہے ہر روز harassment case ہوتا ہے میں اپنی گاڑی سے لے کر اپنے گھر تک نہیں comfortable ہی جا سکتی کیونکہ مجھے ہر بندہ ایسا دیکھتا جیسے مجھے کھا جائے گا تو اب عمران خان talks about مدینہ کی ریاست آپ اگر اپنی women کو protect نہیں کر سکتے how can you talk about مدینہ کی ریاست ناظرین وقت ہوا ہے اب چھوٹی سی بریکہ لیکن یہاں جو احتجاج ہو رہا ہے اس کے شرکہ مرد اور عورتوں سے ہم مزید بات کریں گے ان کے کیا مطالبات ہے stay with us آپ کی بھی میرے رائے جانا چاہوں کیونکہ اس وقت مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری خواتین نہ صرف اس افسوسنا واقعے کی وجہ سے اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر رہی ہیں اس وقت اہل کاروں کے رد عمل سے بھی لگتا ہے کہ وہ سمجھ نہیں رہے کہ ہمیں غصہ کیوں ہیں ہم کیوں اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر رہے بات آپ کی صحیح یہ غصہ ایسی بات پر ہے کہ اوپر بیٹھے ہو اگر یہ بات کر رہے ہیں بار بار کہ آپ رات کو بارہ بجے کیوں نکلے ہو چھوٹی سی بات ہے کہ رات کو بارہ بجے عورت نکلی ہے تو کوئی بھی امرجنسی کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اپنے ملک میں ہر بندہ جس اپنے گھر میں بندہ کہتا ہے safe ہے ملک میں بھی ہونا چاہے اور ادھر سے آپ مثال دیتے ہو مدینہ کی ریاست سب سے زیادہ تو امران حان پہ یہ ہو رہے ہیں کہ آپ ایگزیمپل ایسی آپ دیتے ہو کہ نہیں جی مدینہ کی ریاست میں یہ ہے تو وہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہے ہیں ہر دوسرے دن اب تو ہر دوسرے دن یہ ہے تو سب سے بڑی یہی چیز ہے کہ جہاں پہ بندہ safe نہ ہو بندہ یہ دس طفح سوچے باہر نکلنے سے پہلے کہ جی میں لڑکی ہوں مجھے کوئی دے یہ مطلب باہر نکلنے سے گھر واپس آنے تک ہمارے سے یہی تو آپ بتائیں وہاں پہ بندہ کیسے کر سکتا ہے آپ یہاں اتجاج پہ ہیں جو یہ سارا قصہ ہوا ہے واقعہ ہوا ہے جو گھر کے مرد حضرات ان سے اس پہ بات چیت ہوئی ہے بلکل وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بہت غلط ہے ہمارے مرد تو کہہ رہے ہیں لیکن بات وہی ہے کہ جب پورے ملک کے مرد اگر اس سے اور ایک کیسی بندے کو بھی مطلب کوئی اگر اس طرح کا ہم لوگ مطلب گورنمنٹ یا جو بھی کوئی بندے وہ پوائنٹ وہ کچھ کریں تو باقی لوگوں کو بھی ہو نہ کہ باقی جس طرح بائر مطلب جو بھی سعودی ریبیا میں کوئی چوری کرتے ہاتھ کٹتے ہیں سب کے سامنے تو وہاں پہ لوگوں کو ہے کہ باقی کوئی بندہ ایسا بیٹھا ہے یہاں پہ تو ثوڑے دن یہ ہوگا اور کچھ بھی نہیں end of the day مطلب ختم ہو جائے گا ابھی بھی اب دیکھ لیں عمران ہاں نے کوئی نوٹس نہیں رہی کوئی ہم لوگ بھی سارے کٹھے ہوئے شام تک سب بھی دردر چلے جائیں گے لیکن کیا ہوگا مجھے بتائیں بہت بہت شکریہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ احتجاج بہت اہمیت رکھتا ہے آپ کی نظر میں اس کی اہمیت کیا ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے عورت بھی اس معاشرے کا حصہ ہے عورت کے بغیر یہ سماج نامکمل ہے اگر عورت کو انصاف نہیں ملتا عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے عورت کو اس طرح ریپ کیا جاتا ہے اس کو سیکشول ایبیوز کیا جاتا ہے ڈساپیر کی جاتی ہے عورت تو یہ سماج آگے نہیں بڑھ سکتا مردوں کا معاشرہ مردوں کا معاشرہ ہے عمر کیا ہے آپ کیا پیغام دینا چاہیے اس پوسٹر سے ایمیت دینیرز اول اور میسیج ہے میسیج ہے کہ ہماری ملک میں میل پریولیج میلز کو زیادہ ایکوالی بولا جاتا ہے اور ایون وومن کو بیزنس میں کوئی بھی آپ سمجھیں کہیں پر بھی ایک مرد سے برابر نہیں کیا جاتا اس اگر ہم اپنی سوچ کو تبدیل کریں کہ ایک عورد اور ایک مرد کا ان ایکوانومک وے ان ایمیت بیسک لیوینگ وے ان ایمیت لیوینگ وے جو اگر ہمیں پورے اس سیسٹم کو چینج کرنا ہے تو وہ پورا جو ایٹرنلائیس مزوچنی ہے اس کو روٹ سے ہمیں نکالنا ہے تاکہ جو ہماری وومن ہے وہ رات کو سفر کر سکیں ان کو یہ جو ایک خاند ہے باہر اکیلے جانے کا وہ ختم ہو ایسا ماحول ہو کہ ہماری عورتیں جو ہیں وہ ڈرے نا وہ جو مردوں کو اس وقت رائٹس ہیں وہ ہی وومنز کو رائٹس تو آپ کیا سمجھتی ہیں جو سی سی پیو لاہور ہے جو پولیس چیف ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں لاہور کے بہت اہم عہدے پر فائز ہیں ان کے کومنٹ سے پولیس کی ذہنیت سے کیا آپ کو اکاسی ملتی ہے جو ہمارے پورے ایون پبلک میں ہے کہ وکٹم بلیمنگ کہ وہ رات کو کیوں نکلی اس نے ہیلپ کیوں نہیں مانگی اس کے پاس ہتھیار کیوں نہیں تھا تو وکٹم بلیمنگ جو ہے ایون ہمارے گھروں میں ہمارے بھائی گھر سے مچ جاؤ ہمارے باپ کیوں نکلی رات کو کیا پہنا تھا تو یہ جو وکٹم بلیمنگ ہے جب تک یہ ختم نہیں ہوگی جب تک ہم اس کو بالکل روٹ سے ریٹکیٹ نہیں کریں گے آئی ڈونٹ ٹھنگ کہ تب تک جو ہے یہ پورا جو ایک سسٹم ہے جو ریپ کچھر ہے وہ ختم ہو سکتا ہے تو ڈونٹ بلیم دے وکٹم بلیم دے ریپسٹ تینکیو اس احتجاج میں شرکت کرنے سے آپ حکومت کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ایک ہماری بیسے رائٹس کے لیے ہمیں ہر دفعہ پروٹیس پہ نکلنا پڑے گا ہمیں اپنی بیسے رائٹس پروٹیس کے بغیر نہیں مل سکتی کیا یہ بیسے یومن رائٹس ہیں اور اس میں سے کیا شامل ہیں ان بنیادی انسانی حقوق میں جو آپ جس کے لیے آپ احتجاج کریں تو فیل سیفہن ار اون کانٹری تو گئت آؤٹ این ار اون سٹیٹ تو وک فریلی تو فیل سیفہن ار اون دیلائٹ دیلائیت 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 اور اس کے لیے تاکہ آپ محفوظ رہیں تاکہ آپ اپنے آپ کو محفوظ تصور کریں اس کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے ایجوکیشن نہیں جائیے اویرنس پھیلانی چاہیے کہ یہ کیا طریقہ ہمیں دکھانا چاہیے کہ ہم پنش کریں گے اگر ہماری بیٹیوں ہماری بہنوں چاہیے ہوتی ہے ہم اکاونٹپل ہول کریں گے that's how we feel if you hold accountable the people who are raping us who are assaulting us who are harassing us اکثر لگتا ہے کہ ہم اکثر یہاں اعتجاج کرنے آ جاتے ہیں کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے جسے پورا ملک رو ہے سرابہ اعتجاج ہوتا ہے لیکن آگے نتیجہ کچھ نہیں ہوتا جی میرا خیال ہے کہ جس معاشر میں ہم رہتے ہیں اس میں لوگوں کا اکٹھا ہونا عورت کے سوال پر عورت پر تشدد کے مسئلے پر اکٹھا ہو کے آواز بلند کرنا بھی ایک بہت بڑی بات ہے ہمارے ملک میں ایسی روایات موجود ہی نہیں ہیں یہ عام سمجھا جاتا تھا کہ عورت کے ساتھ تشدد تو کوئی بات ہی نہیں ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ایک گھرے لوں مسئلہ ہے نیجی مسئلہ ہے اور بلکہ اس کو کبھی مسئلہ سمجھا ہی نہیں گیا تو میں سمجھتی ہوں کہ پھشلے عرصے میں بیشاک یہ جو اعتجاج ہیں یہ ایک علامت ہے یہ سماج میں ایک تبدیلی کی علامت ہے اور یہ آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ محض اعتجاج سے کچھ نہیں ہوگا لیکن یہ اعتجاج ہمارے سماج کے اندر ایک بدلتیوی سوچ کی آکاسی کرتی ہیں جس کو آگے فروف دینا چاہیے اور جس کے نتیجے میں سرکار کو اور تمام سیاسے قوتوں کو اس سماج کے اندر سے اس کی پردر شاہی جو جڑے ہیں اس کو اکھارنے کی اور اس کو ایک انسان دوست سماج بنانے کی ضرورت ہے ایک اور خوش آئند بات میں نے دیکھی کہ جب سی سی فیو لہور عمر شیق کے جو کومنٹس تھے اس میں میڈیا میں اور بہت سارے جو اہم شخصیات ہیں انہوں نے اس کی مضامت کی اور اس کو کہا جو تھا یعنی کہ وکٹم یا سوائیور بلیمنگ تو یہ بھی خوش آئند بات ہے جی بالکل یہ بہت خوش آئند بات ہے کیونکہ ہمارے جو سماج میں روئیے گھر سے لے کے ریاست تک وہ یہی رہے ہیں کہ عورت کا کام یا عورت کا وجود جو ہے وہ صرف اور صرف گھر اور چار دیواری تک محدود رہنا چاہیے تو یہ ایک بدقسمتی سے یہ خوش آئند بات ہے کہ ایک اتنے غلط کومنٹ کے نتیجے میں چلے کم از کم ایک چیخو پکار ہوئی لوگ بولے اور اس کے نتیجے میں ان کو اس بندے کو شرمندگی ہوئی یہ اچھی بات ہے لیکن میں سمجھ لیکن ساتھ آپ نے نہیں دیکھا کہ اس وقت عالی عودوں پر فائز ہے جو ذمہ دار ہے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں شہزاد اکبر ہو گئے اسد امور ہو گئے وہ نہیں سمجھتے کہ اتنا بڑا اس کو تنازہ وہ سمجھ نہیں رہے کہ اتنا بڑا تنازہ کیوں اس کا بنایا گیا جی یہ ہماری دیکھیں ہمارا جو سماج ہے وہ ہے ہی پدر شہانہ اور اس میں جو بھی لیڈر بنتا ہے جو اقتدار میں آتا ہے جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ اپنی مجبوری سمجھتا ہے کہ وہ اسی پدر شہانہ روئیے اور رسولوں کو ہی آگے لے کے چلیں ہم اس مظاہرے کے توسط سے ان کو یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ اقتدار میں ہونے کا مطلب لوگوں کے اوپر لاتھی چلانا اور تشدد کو کور پہنانا نہیں ہے بلکہ ان کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس سماج کے اندر رہنے والے تمام انسانوں کے لیے اس سماج کو رہنے کے قابل بنایا جائے اور جیسے کہ بڑھتے ہوئے پدر شہانہ تشدد کے واقعات ہمیں بتا رہے ہیں ہمارے حکمرانوں کو خوش کے ناخن خوش لینا چاہیے کہ اگر اسی طرح سماج چلتا رہا تو آخر کار وہ خود بھی اپنی خوشی کے باوجود بھی نہیں بچ پائیں گے اچھا ظاہر ہے پولیس وہ تحرک ہو گئی ہے تحقیقات ہو رہی ہیں ابھی تک یہ خبریں ہیں کہ ایک ملزم ایک ڈینے میچ ہو گیا ہے پکڑے جائیں گے لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پھر آگے کیا ہونا چاہیے تاکہ ایسے واقعات کم سے کم ہیں جی میرا خیال ہے یہ سٹرکچرل مسئلہ ہے اس کی بنیادیں اتنی گہنی ہیں ہمارے گھروں کے اندر ہیں ہمارے کلچر کے اندر ہیں ہمارے نصاب کے اندر ہیں ہمارے موویز کے اندر ہیں ہمیں اس کو ایک بہت وسیع پیمانے پر ہر جگہ ٹاکل کرنا پڑے گا تین اقوام بتا سکتی ہیں جو کر سکتے ہیں اس وقت کیونکہ اس وقت غصہ ہے اس وقت لوگ سن بھی رہے ہیں جی میرا خیال ہے پہلے تو جو سرکاری افسران اس طرح کے میسوجنس اور پدر شہانہ تشدد کو تحفظ دیتے ہیں ان کو واقعی اپنی سیٹ سے ہٹھانا چاہیے یعنی کہ سی سی پیو عمر شیخ جی بلکل دوسرا یہ کہ ہمارے سکولوں میں ہمارے نصاب کے اندر جہاں پر تعلیم دی جاتی ہے وہاں پہ ہمارا جو کلچر ہے سیکھنے اور سکھانے کا سکولوں میں اس سنف کی ایشو پر سنف کے معاملات پر بہت گہری توجہ دینے کی ضرورت ہے اور تیسرا یہ کہ اس طرح کے واقعات کے اوپر میڈیا کو بغیر سنسنی خیز ایشو بنائے وے اس کی بنیاد اوپر اس کے اوپر سنجیدہ گفتگو کروانی چاہیے کیونکہ آخر کار یہ جو مرد ہیں جو کہ یہ کام یا یہ حرکتیں کرتے ہیں یہ حیوان نہیں ہیں ان کو حیوان اسی نظام نے بنایا ہے اور اگر یہ مسائل کبھی حال ہوں گے تب ہی حال ہوں گے جب اس طرح کے مردوں کے ساتھ بھی ہم گفتگو کریں گے معلوم کریں گے کہ کون سے ایسے عوامل ہیں جو کہ ان مردوں کو حیوان سے انسان سے حیوان بناتے ہیں تو اس طرح کی سنجیدہ گفتگو کی اشک ضرورت ہے اور میں ایک احسان میڈیا ایک بہت اہم قدار ادا کر سکتی ہے اس معاملے میں پروگرم کا وقت تو یہاں ختم ہوا ہے لیکن آپ دیکھ رہے کہ اعتجاج ابھی بھی چل رہا ہے اور یہ اعتجاج صرف اسلام آباد میں نہیں لہور میں بھی ہوا کراچی میں بھی ہوا کل بھی ہوا تھا اور یہ جو اس واقعے کو لے کر جو گصہ نظر آ رہا ہے نہ صرف جس خاتون کے خلاف لیکن پدوشاہی نظام کے خلاف ہم دیکھ رہے ہیں جو ریپ کا کلچر ہے اس کے خلاف ہے اور جو سی سی پیو لہور عمر شیخ ان کے جو میسوجنس کومنٹس کے خلاف ہے میں امید کرتی ہوں کہ اس سے کچھ کروائی ہوگی نہ صرف یہ کہ مجزمان پکڑ جائے اور ان کو سخت سے سزا مل جائے لیکن یہ جو بات چیز چل رہی ہے ریپ کلچر کے حوالے سے یہ بھی جاری رہے پروگرم کا وقت یا ختم ہوئے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا ضرور ہمیں ٹی بیک دیجئے گا ہمارے فیس بک پیج اور ٹوٹر ہینڈو کو خدا فیس